السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الاملیاء والمرسلین و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد یہاں پر سوال ہے کہ ایک شخص کو فالج کاٹ ایک ہوا ہے اس فالج کے اٹیک کی وجہ سے لوگ اس کو کسی پیر سے رقیہ کرا دیا اور رقیہ ہر چیز پر رقیہ کانے پینے کی دواء پر پانی پر پر رقیہ ہی رقیہ چلنا اور وہ تعویز بھی بنا کے دیتا تعویز کو گھول کر پیتے رہنا اور پھر اپنی تصویر بھی دی کہ اس تصویر کو گھر میں لٹکا ہے رکھنا تو کیا ایسا کرنا جائز ہے ایسا کرنا جائز نہیں رقیہ جسم راقی پڑھ کر مرقی پر مریض پر دم کرے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے وارد ہے آپ مریضوں پر دم کیا کرتے تھے دیریکٹ مریض پر دم کرے یہ صحیح رقیہ صحیح رقیہ ہے قرآنی آیات اور دعای ادعے محصورہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے مباشرتا تو یہ جو ہے رقیہ شرعیہ کہلاتا ہے یہ تو جائز ہے انسان کر سکتا ہے لیکن تعویز بنانا اور اس کو اس قدر اس میں اس کو طول دینا کہ ہر چیز پر رقیہ ہر چیز پر کھانے پینے کی تمام چیزوں پر رقیہ کرو یہ غلو ہے رقیہ کے اندر رقیہ کے اندر یہ غلو کا طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے تعویز گنڈے کے شکر میں نہیں پڑھنا چاہیے تعویز لڑکانا تعویز رکھنا یہ تو شکر قرار دیا گیا منعلق تمیمتا فقط عشر کا الفاظ اور پھر ایسے پیروں فقیروں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے پیر سے مکار ہوتے پیری فقیری یا مکاری کا دھندہ ہے جالسازی ہے لوگوں کا مال یہ باطل طریقے سے کھاتی انہیں کثیر من الہبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل وسدون ان سبیل اللہ بہت سے اہبار اور رہبان لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہودی سنت تھے یہودی سنت تھے جو یہ آج کل پیر صاحبان کر رہے ہیں اور پھر مزید ان تمام چیزوں سے خطرناک چیز کہ وہ اپنی تصویر لٹکانے کو دے رہا ہے کہ لٹکاؤ گھر میں حالانکہ گھر میں تصویر لٹکائیں گے تو ساری برکتیں گھر کی ختم ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکہ لا تدخل بیتا فی سورہ جس گھر میں تصویرِ عویزہ ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتی رحمت نازل نہیں ہوتی اس میں رحمت نازل نہیں ہوتی دیکھئے سعی بقاری شہر ہزار دو سو اٹھاسی مسلم ایک ہزار تین سو اٹھیس یہ متفق علیہ روایت یہ متفق علیہ روایت ہے تو اس لیے ایسے جو ہے تصویروں کو گھر میں لٹکانا یہ جائز نہیں ہے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ واضح طور سے بتلایا ہے کہ فرشتے اس گھر میں جاتے ہی نہیں جس میں تصویر ہے جس میں تصویر لٹک رہی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں تو یہ واضح ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابہ میں بھی اس وقت تک داقل نہیں ہوئے جب اسے اندر سے تمام تصویریں ختم نہیں کر دی رہیں اس کے اندر ابراہیم اسماعیل اور کس کی کس کی تصویریں تھیں وَلَمْ يَدْخُلُوا حَتَّى مُحِيَتْ كُلُوا سُورَةٍ فِيهِ کے الفاظ حدیث میں آتا ہے اس وقت تک آپ داخل جابر بدللہ کیا روایت ہے جو ہے سنہ نبی دعوت کی چار ہزار ایک سو پچھا چھپن نمبر کی اللہ کے اندر قابہ میں بھی اس وقت داخل نہیں ہوئے جب تک کیوں تصویریں مٹانی دیں تو بہرحال جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت نازل نہیں ہوتی شفاق بہرحال یہ کسی حکیم اور ڈاکٹر سے علاج کرائیے اور رقیہ شرعیہ خود پڑھئے خود والے پڑھ کر کے دھم کریں کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ کی کلام شفا اللہ کی کلام پڑھ کے دھم کرو اللہ تعالیٰ شفا دے گا اللہ علیہ وسلم وصلہ اللہ علیہ محمد وعلا علیہ وسلم